وادی بنگس میں دل دو سڑک حادثہ ایم بی بی ایس طالبہ سمیت دو بہن جان بہت ایک شدید زخمی اسپتال منتقل آبائی علاقے میں صف ماتم السلام علیکم ناظرین آج دن منگلوار یعنی ٹیوزڈے 6 آگست سال دوہزار چوبیس تیس محرم سن 1446 حجری پیش روزمہ تعمل ارشاد اور سری نگر سے شایع دیگر اقبارات سے لی ہوئی آج کی سلکھیا شدید عوامی احتجاج اور پرتشدد مظاہروں کے بعد بنگلہ دیشی وزیراعظم مصطفی ملک چھوڑ کر فرار آرمی چیف کا مخلوط حکومت بنانے کا اعلان سابق وزیراعظم کو رہا کرنے کا حکم دفعہ تین سو ستھر اور پینٹیس اے کی منسوکی کے پانچ سال مکمل جمہو کشمیر میں ترکی اور خوشحاری کا نیا دور ملک کے لیے تاریخی لمحہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا پی ایم مو دی تاریخی فیصلہ پس ماندہ طبقوں کو با اختیار بنانے میں ایک نئے دور کا آگاز کیا امید شاہ جمہو کشمیر میں نچری سطح پر جمہوریت مضبوط ہوئی جمہو کشمیر ترکی اور تبدیلی کی رہ پر جیکشن رڈی اسمبلی انتخابات سکنبر میں ہوں گے جمہو کشمیر میں آہستہ آہستہ پائیدار امن لوٹ رہا ہے پانچ برسوں میں ترکی اور تبدیلی کی تاریخ رقم پترا اور ہرٹال ماضی کی باتیں گہر ملکی سیاہوں کی آمن میں اضافہ لفٹنین گورنر سری نگر میں پانچ بھی مالیاتی کمیشن کی میٹنگ منعقد پانچائی راج اور شہری بلدیاتی اداروں کے کام کاج کا جائزہ جمہو کشمیر اور لڈا کے درمیان فنس کی تقسیم پر تفصیلی تبادل خیال توہین عدالت معاملہ ہائی کورٹ نے ڈیپٹی کمیشنر گاندربل کو جواب دینے کے لیے سات دن کا وقت دیا اخنور اور سندربنی سیکٹروں میں مشکوک نقل و حرکت دیکھنے پر فوج کی فائرنگ بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن جاری روزنوہ تعمل ارشاد کے آج کے باٹم لائن کی سرکھی ہیں پولیس چوکی شادی پورا گاندربل میں خواتین کے ساتھ ناروہ سلوک کا معاملہ پولیس سربراہ کے پاس پہنچا متاثرہ کمبے نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعہ حقائق جاننے کی درخواست کی چوکی افسر کے خلاف تحقیقات اور تاروائی کا مطالبہ چند سرکھی انگریزی اکبار ڈیلی کشمی رے سے اٹل ڈولو ریوز ہرگر ترنگا ایکشن پلان انڈیپنڈنٹس ڈے پرپریشن فیفتھ فائنانس کمیشن چیئرز ہائی لیول میٹ آن فنکشنگ آپ پی آر آئیز یویل بیز آخر پر موسم سے جوڑی یہ سرکھی کشمیری اکبار روزنما کاوٹ سے موسمن دیوت بی لیفرن وعدی ہیڈن کیسن علاقہ مذبہ ورود درجہ حرارت اسمز کمی لکن میلے ہنا راحت یہ تیسری نگر سے شائع ہونے والے آج کے مقامی اکبارات کی سرکیاں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی تک تک کیلئے اللہ نگبان